نیا گیالپ سروے آیا ہے اس سے بہت سارے سوالات اٹھ گئے ہیں پاکستان کے اندر الیکشن سے پہلے اکثر سرویز کیے جاتے ہیں کبھی کبھی حکومت کے دوران بھی جب میڈ ٹرم سروے ہوتا ہے اس سے بھی پاپلارٹی کے بارے پتہ چل جاتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے اگر تو جنوری کے انڈ میں فروری کے آغاز میں الیکشن ہونے ہیں تو اس دوران سروے بھی ساتھ ساتھ جماعتیں خود بھی کراتی ہیں ان کے نتائج کی اوپر اپنے آگے پالیسی کے فیصلے وہ لیتے بھی ہیں لیکن گیالپ پاکستان نے یہ بڑا ہی دلچسپ سروے کیا ہے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کیونکہ obviously وہ experts ہیں سروے کرنے کے اس ملک کے اندر ہر بار ان کے سروے میں controversy اس لیے ہوتی ہے کہ جس جماعت کو پیچھے دکھایا جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ سروے جو accurate نہیں ہے جو جماعت آگے ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کا اس میں سے سلسلہ اٹھا کے اس حوالے سے اپنا آگے بیانیاں بناتی ہے لیکن اس مرتبہ یہ سروے بڑا ہی دلچسپ ہے کیونکہ اس میں کوئی stunning جو contrast ہمیں نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے جو دیگر سروے سے اس میں نظر نہیں آئے جلدی سے ہم نظر ڈالتے ہیں کہ سروے میں کہا کیا گیا ہے کہتی ہے جی اس میں سے کون سی سیاسی جماعت سب سے آگے ہے تو اس سروے کے مطابق سب سے آگے جو سیاسی جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انسان ہیں اداروں کی کارکردگی کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں سب سے آگے ہے پاکستان آرمی سیاسی رہنماؤں کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں یہ کہہ رہا ہے سروے کہہ رہا ہے کہ chairman پی ٹی آئی سرے فیرست ہیں ملکی مسائل میں مہنگائی آگے ہے یہ بات تو خیر سب کو معلوم ہے کہ اگر یہ election ہوگا اس مرتبات تو اس میں مہنگائی کے اوپر جو سب سے بڑا issue ہے وہ بنے گا اس کے بعد یہ سروے میں جو سوال پوچھا گیا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ پسندیدہ جماعت آپ کی کونسی ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ تقریبا 59% approval rating ہے ان کی پھر آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی 42% پہ پھر آتی ہے جی ٹی ایل پی 41% پہ اور پھر کہیں جا کے پی ای میلین آتی ہے 38% پہ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ باگی دیگر جماعتیں جماعت اسلامی ہے جی او آئی ایف ہے پی ای میل کیو ہے این پی ہے ایم کیو پاکستان ہے پھر اگلا جو سوال ہے یہ بڑا دلچسپ ہے کیونکہ سوال میں پوچھا گیا کہ آپ کا پسندیدہ سیاسی لیڈر کون ہے اب یہاں سے جو ہے سروے کے جو ریزلٹس ہیں وہ بڑے ٹرکی ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں عمران خان صاحب کو تو دکھایا ہے کہ وہ 60% ووٹس کے ساتھ سرے فیرست ہیں اس کے بعد جو اگلے نومنی ہیں وہ ساد رزوی صاحب ہے یعنی عمران خان صاحب کے بعد کیا اس ملک کے اندر جو سب سے زیادہ پوپلر لیڈر ہے وہ ٹیل پی کے ساتھ رزوی صاحب ہے اور اس کے بعد کیا پرویز الہی صاحب ہیں پھر شامیمود قریشی پھر نواز شریف صاحب 36 فیصد پہ پھر شباز شریف صاحب 35 فیصد پہ پھر مریم صاحبہ 30 فیصد پہ پھر شاید خاکہ نباسی ہے پھر ترین صاحب ہے 26 فیصد پوپلارٹی کے ساتھ مولانا فضو ریمان پھر مفتہ اسمائل صاحب 20 فیصد پہ یہ بھی ایک بڑی ہی انہونی سی بات لگتی ہے الطاب بھائی بھی ہیں اس میں اس میں مصطفہ نواز خوکر صاحب بھی ہیں اس میں اسد عمر صاحب بھی ہیں لیکن اس میں ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک لیڈر بھی نظر نہیں آرہا یعنی کہ اس میں نا زرداری صاحب ہیں نا بلاول صاحب ہیں نا سندھ کے اندر سے مراد علی شاہ صاحب کو اگر آپ لے لیں وہ وزیرعالہ رہ چکے ہیں ان کو بھی نہیں شامل کیا گیا پورے سندھ سے پورے پنجاب سے پورے ملک سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا کوئی ایک بھی لیڈر ایسا نہیں ہے جو پوپلارٹی میں مفتہ اسمائل صاحب کو دیکھتے ہیں مفتہ اسمائل صاحب سے آگے ہو یا اس میں اگر ہم دیکھیں اسمائل صاحب نو فیصد پہ ہیں تو پیپلز پارٹی کی کیا کل بلا کے کسی ایک لیڈر کی بھی اتنی پوپلارٹی نہیں ہے کہ وہ اس لسٹ کے اندر آسکے سو اس میں پیپلز پارٹی کا نا چونا جانا ہم سب کے لیے جمبے کی بات ہے اور ایک ہی جماعت سے چار چار پانچ پانچ لیڈرز کو دیکھ کے سوال پوچھا جانا یہ بھی بڑی ایک پکلیر سی بات ہے پیپلز پارٹی نے ظاہر سی بات ہے اس پر رد عمل دیا ہے اگر ہمارے ذہن میں سوالات ہیں تو پیپلز پارٹی بھی ظاہر سی بات ہے اس سے پوچھے گی پیسل کریم کنڈی صاحب نے کہا جی کہ یہ جو سروے ہے یہ فراڈ ہے یہ دھوکہ ہے یہ چیر بہن صاحب جو ہیں وہ پورے ملک کے اندر یک سامت پول اور ان کی اخباری اخبار کے اندر سے ہم ان کی یہ سٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے سوالات اٹھائے گئے اگلے جاں بڑھتے ہیں سروے ابھی یہاں ختم نہیں ہوا اس سے آگے بھی مزید کانٹراسٹ آپ کو نظر آئیں گے سوال پوچھا گیا کہ اگر اگلے ہفتے قومی اسیمبلی کی انتخابات ہوتے ہیں تو آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے یہ کہتے ہیں جی 42% لوگ کے ہم پی ٹی آئے کو دیں گے پھر پی ایم ایل این آ جاتی ہے پھر پیپلز پارٹی آ جاتی ہے پھر ٹی ایل پی آ جاتی ہے سو لیڈرشپ ہمیں دیکھا کہ ٹی ایل پی کی زیادہ پوپلر ہے لیکن ووٹ یہاں پہ ان کا کم ہے پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر اس پوپلارٹی لسٹ میں ہے نہیں لیکن پیپلز پارٹی بطور جماعت یہاں پہ ٹاپ تھری کے اندر ہے تو یہ ابھی کانٹراسٹ چل رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال جب سروے سے پوچھا گیا تو جواب بلکل ملٹا ہو گیا اگین سمجھ نہیں آئی ہم نے کوشش کی بلال گلانی صاحب یہ گیلپ سروے والوں سے ہم راپتہ کرتے ان سے پوچھتے کہ بھئی کیا اس سروے کے پیچھے جو ہے تمام فیکٹرز تھے یہ کس طرح سے اس تیجے پہ وہ پہنچے ہیں بارال جی اس میں سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ کس پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے اب جو جواب آتا ہے اس میں 28 فیصد آتا ہے پی ایم ایل این اور تقریبا 21 فیصد پی ٹی آیا یعنی کہ پہلے سوال میں 42 فیصد لوگ انہیں ووٹ دینا چاہتے ہیں اگلے میں ایک اس فیصد لوگ ان کو ووٹ نہیں دیتے تو یہ نمبر ٹو پہ آ جاتے ہیں اگین اس کے اندر پیپلز پارٹی یہاں پہ 9 فیصد کے اندر ہے لیکن ان کی لیڈرشپ پاپلر لیڈرشپ کے اندر ان کا شمار نہیں ہو رہا ہے اچھا اگلا جو سوال ہے وہ تھا کہ پی ٹی آ کی حکومت کے بارے میں دوزار اٹھارہ اور بائیس میں معیشت، عالمی سیاست، کرپشن کا صدیباب سیکیورٹی صورتحال اور غربت کے خاتمے کے شعبوں میں کارکردگی کیسی رہی ہے سو لوگوں نے جو سوالے سے جواب دیئے ہیں یہ 64 فیصد، 55 فیصد، 55 فیصد کرپشن کے اوپر جو انہوں نے ہارٹ ڈالا یہ آپ کے سامنے اس کے نتائج موجود ہیں لیکن باقی جو حکومتی ساپ کا اس سوالے سے سوال نے پوچھا کہ ان کی پچھلی سولہ ماہ کی کارکردگی کیسی رہی ہے اس وقت لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کا اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کون ہے سا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے جو ان کا جواب تھا وہ ہم سب کو معلوم ہیں آپ کا مسئلہ ہمارا مسئلہ